جی مجھ سے یہ سوال بہت سائے لوگ کر رہے ہیں اور آپ نے بھی یہ سوال کیا ہے ایفیش ایم کی طرح سے بھی آیا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ میں نے دانیا کو معاف کرتی ہے اور میرے دل کے اور بھر کے دلازمی بھی کھلے ہیں کیونکہ وہ نکاہ میں ہیں نکاہ بھی تنسیخ میں نکاہ کے دعویٰ ہوا ہے نکاہ خزم نہیں ہوا اب یہ میں نے کیوں کیا نہ تو میری کوئی کبزوری ہے نہ ہی مجھے کوئی خوف ہے ہاں خوف ہے اللہ کا خوف ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ عمر کے لحاظے ابھی بہت چھوٹی ہیں اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس طرف آنے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں کہنا چاہوں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں ایک عرابی اس نے کسی قسمی سے شادی کی میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا جو کہ تواہی فوجی سے مجھے اچھا نہیں لگتا تو قسمی سے شادی کی اور اس کے بعد وہ جب مدینہ منورہ آیا تو اس نے جب بتایا کہ میری چھارجی ہوئی ہے تو چاروں طرف سے لوگوں نے لانتان شروع کر دی اس کو بھلا برا کہنا شروع کر دیا اور اس کو تکلیف ہوئی اچھا یہ لانتان یہ تھی کہ تم نے کیا کر دیا کیسے کر دیا یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ تم نے غلط کیا تو وہ بہت پریشان تھا شیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تک یہ خبر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے پہچھا تو انہوں نے اس کو بلائے اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے میں تمہارے ساتھ دیتا ہوں عورت وارہ نان نفقہ وہ میں مقرر کرتا ہوں یعنی بیت المال سے تمہیں بیسے بنائیں گے اس کے بعد وہ عورت اس آدمی کی صحبت میں رہ کر اور مدینہ منورہ میں دیگر صحابیات تھیں ان کی صحبت میں رہ کر وہ عورت معاشرے میں شریعت کی ایک لمبردان لگے اسی طرح شاہ عبدالعزیز مقدس سے دھیلوی شاہ عبدالرشید کی خاندان سے اور شاہ عبدالعزیز کا واقعہ ہمیں بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ توایف کی نماز جنازہ ہوتی ہے تو انہوں نے مسکرہ کی کہا کہ ایک لمحاں توقف کیا اور پھر مسکرہ کی کہا کہ جو توایف کے در پہ جاتے ہیں جب ان کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے تو توایف کی نماز جنازہ کیوں نہیں ہوگی بھائی تو یہ ہم نے جو سوچ رکھا ہے اب دانیا تو انکاموں میں تھی نہیں دانیا کو تو میں نکال آیا تھا اس لیے کہ وہ چھوٹی تھی اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر لوگ مجبور ہوتے ہیں مجبور بچیاں ہوتی ہیں غربت بہت ہے پریشانی بہت ہے اور یہ شادی جو میں نے کی تھی ہے نفس کی بالیدگی کے لیے نہیں کی تھی نفس کی بالیدگی کے لیے نہیں کی تھی بالیدگی نفس امارہ کا رجحان کیا تھی اس رجحان کے لیے میں شادی نہیں کی تھی میں نفس امارہ کی لذتیں چک چکا اور اگر کوئی سمجھتے کہ بڑھا بڑھا ہے تو کبھی بچے ہوگے تو آپ کو دکھا دیں گے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو قدم سنبھل کر رکھنے پڑتا ہے یہ راہ حق ہے سنبھل کر چلنا یہاں ہے مزل قدم قدم پر تو یہ راہ حق ہے یہ آپ کو نیکی کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں آپ کو رکاوٹے آئیں گی کہی پر آپ کو مسلحہ سے کام لینا پڑے گا اور مسلحہ سے آپ کو کام لیتے ہوئے اس کی عزت کا خیال کرنا پڑے گا یہی میں نے کیا اس کی عزت اس کا مرتبہ دینے والا اللہ تعالی ہے میں نے اس کو بڑھا دی کوشش کی جب یہ سب چیزیں ہونے لگیں تو تکلیف مجھے پہنچتی تھی کہ دانیا کو تو میں نے نکال لیا چیزوں سے آئندہ لوگ کبھی اس کی مثال نہ جائیں تو میں اس کو روک جاتا تھا میرے پاس رکھو مجھے دوارا وہاں ان جگہوں میں مجھے اباورپورو جب لو دنہ جاتا ہوں مجھے دوارا جاتا ہوں میں رخصت ہوگا آگئی ہوں اور آپ کو بچائے کہ ہمارے معاشرے میں جب بیٹی رخصت ہوگا آ جائے تو اس کا گھر شور میں گھر ہو جائے اب یہ ساری بات یہ فضول ہے کہ یہ بات ہو جو کی اس میں کوئی ایسا نہیں چاہ تو دانیا کو کوئی خصور نہیں تھا اس لئے میں کہتا ہوں آپ اسے معاف کر دیں میں تو جانا ہوں یہاں سے میرے جانے کے بعد اس کی میند بنائیں آپ اس کو معاشرے میں رہنے نہ جائیں اس کے ایسا نہیں کیجئے وہ چھوٹی ہے بچی ہے اس کے ساتھ ایسا بت کیجئے ایسا کریں گے آپ تو آپ گناہ گار ہوگی کیونکہ وہ خدا کی گناہ گار میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ بھی اس کو معاف کر دیا انشاءاللہ مجھے اللہ کی رضا سے اقدر سے پوری امیت ہے اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو کہ خطرناک بات تھی وہ خطرناک بات دی تھی کہ ہم اس معاملے میں تو پڑھ گئے ہیں کہ خصور دانیا کا تھا آمیر لیاغت سے زیادتی ہوئی ہے آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ آمیر لیاغت اس ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اس درد کے ساتھ اس نے ٹیلیویزن انڈسٹری کو چوبیس سال دیئے ہیں چوبیس سال میں اس نے سوائے فتوحات کے جھنڈے گاڑ دے کے اور کچھ نہیں کیا اس نے آپ کو ٹرنسٹ دیئے آج انعام گھر انعام گھر سے متاثر تھا اور انعام گھر سے کیشوز متاثر ہیں رمضان میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں کرتا تھا اس کے علاوہ کیا ہو جا بلکہ اور کچھ کرنے کے لیے ہوتا نہیں تو یہ ساری چیزیں میں کر کے دیکھئے اب میں آپ کو بتاتا تھا کہ رمضان کی راتے کیا ہوتی ہیں میں نے یہ بتایا آپ کو اشار مغفرت کیا ہوتا ہے جس کو سب برباد کر دیا پی ٹی آئی میں اشار مغفرت اشار نجات اشار رحمت سب گیا جہنم سے نجات کی اشار تو یہ بعد میں بد صلاح آپ دیکھا پی ٹی آئی کا ذکر آیا ہوگا آپ سوچا ہوگا پی ٹی آئی کا ذکر سے آیا ہے کہ آج میں نے پتا چلا بہت دکھا ہے مجھے اتنا دکھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا ساتھ پانی پھیا تھا ہم ساتھ رہتے تھے خان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ ایفائی کے لوگوں نے بتایا کہ اس پوری کردار خوشی کی مہم پیچھے فواد چودری کا ایک ٹولہ تھا اور فواد چودری کا تعلق پی ٹی آئی جی انہوں نے کس کو خوش کرنے کے لیے کیا یہ تو مجھ کو نہیں مانگا لیکن فواد چودری نے جو کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فواد چودری کے آگئے گا یہ غدود الہی میں گھسنہ ہے میرا میری عادت نہیں کہ میں کسی کی کردار خوشی کروں اور کل آپ نے میرا کردار کھنے دیکھ لیا ہے میرا جو کردار تھا جو میں کل پھٹ پڑا اچھا ہوا پھٹ گئے گیا آپ کو پتز لوگیا میں کس نے نافی انسان نہ میں کردار خوشی کرتا ہوں نہ ہی میں کسی کے خواب گاہ میں گھوس کر اس کی وہ باتیں کیونکہ راست کی باتیں مولا علی فرما سین کہ کسی کا راز تلاش مت کرو مل جائے تفاش مت کرو تو میں سٹوکر نہیں ہوں میں سٹوکنگ نہیں کرتا میری دو بیویاں کرتی تھے اسے کی سٹوکنگ کرتا بری بات ہے کسی کے تاک جاگ کرنا اس کے بارے میں جاننا تو لگانا یہ سب بری بات ہے اللہ تعالیٰ نے منا کیا ہے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں میں بتا سکتا ہوں خانس صاحب کے بارے میں ان کی شادی کا کیا ماملہ تھا میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں فواد کے بارے میں میں کافی کچھ بتا سکتا ہوں علی زدی کے بارے میں آپ کو تو نہیں بتا ہوگا العلی زدی کی دو ہی لہے ہیں لیکن میں بتا سکتا ہوں اسی طرح بہت سارے باتیں ہیں لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسی بات نہیں کروں آپ کے سانس Pictures آپ کو تکلیف ہوں اور آپ کو کیا تکلیف ہوئی اللہ تعالیٰ کے گوارہ نہیں ہے تو میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا میں تو جا رہا ہوں پاکستان سے میں جب یہاں سے چلے جاؤں گا میں یہاں نہیں رہا ہوں گا کیونکہ اس ملک میں گالیوں نے ایسی فضا علودہ کر دی ہے کہ سیاسی میدان میں کوئی کھڑا دیا رہ سکتا حالانکہ یہ مجھے ہارا نہیں سکتے میں کراچی کے محاجر لکھے سے کھڑا ہوں گا اگر کھڑا ہوتا ان کا باپ نہیں ہارا سکتا مجھ کو لیکن میں اسے بھی اتنا بتانے چاہتا ہوں کہ آپ نے فضا اتنی عدودہ کر دی ہے اتنا آپ نے اس کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے تو خرابی بسیار سے بھی نہیں ہوتی اتنا آپ نے محول کو تلخ کر دیا ہے کہ تلخی چاروں جانے نہیں یہ پاکستان ایسا تھا کہا ہے کہ امریکی سازش کونسی سازش یہ جو میرے خلاف ہوئی ہے امریکی سازش کچھ نہیں ہے جب آپ کے پاس عوام میں جانے کیلئے کچھ نہیں ہوتا میں تو تھا نا ہم کیا کہتے کہ ہم نے عوام کیلئے کیا کیا ہے ہم نے عوام کے لئے کچھ نہیں کیا ہم مہنگائی سکتے ہیں ختم نہیں کر سکے ہم سڑگی نہیں بنوا سکے ہم اور کام نہیں کر سکے تو ہم کیسے ووٹ مانگتے دوبارہ اسی لئے فوریڈ اور پر یہ شوشہ چھوڑا گیا اور فوریڈ اور پر انتے خوابات کا مطالبہ کیا گیا تاکہ یہ مقبولت ریسی ہو اور ووٹ پڑھ جائے خیر یہ سیاسی بات ہیں لیکن میں پاکستان سے جا رہا ہوں آپ سے بھی ریکویسٹیں بیتنی ہیں آپ مجھے چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں آپ کی محبت کہ دو دن تک پاکستان میں یہ ٹرین چل رہا ہے دونٹ گو آمی بھائی لیکن آمی بھائی جا رہے ہیں آمی بھائی اس لیے جا رہے ہیں کہ آمی بھائی کا دل بہت دکھا ہے ان کے چوبیس سال اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک آپ نے ان کے پر میمز بنائی آپ نے آمی بھائی کے ساتھ جاتھی کی بہت آپ نے ان کو مساہ کھلایا آپ نے ان کی علم پر جو آپ مجھے نہیں اٹھا سکتے تھے آپ نے ان کی کردار پر انجھ اٹھائی آپ لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں لیکن آپ بہت ساری باتیں ایسی کہتے رہے جو نہ مناسب تھے میں ہز کے ٹالتا رہا میں ہز کے سہتا رہا کیونکہ میں ہر خوشی کو غم بے ہر غم کو خوشی بے مولا گیا میں نے کسی کی تکلیف کو بحسوس کی اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کیا میں نے اپنے گھر میں تقالیف رہی آپ نے اس کا سہرہ لیا مزہ کھڑایا آپ نے ایسا کچھ میرے ساتھ کیا کہ میں بیان سے قاسد ہوں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن میں نے اپنے پورا بہترین وقت یہاں پر دیا میں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے آج بھی اپنے حلقے میں مروہ کے قاسد کے پیچھے پڑھا ہوں کہ اس کو فانسی دلوا کہتے رہے ہم نامرد کر دیں گے نامرد کر دیں نامرد نہیں کرتے شریعت پر عمل کر کے اس کو فانسی دیتے تو میں بس یہ کہ دل برداشتہ ہو گیا ہوں اسے میں جا رہا ہوں چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں رکھوں گا کہ نہیں دانیا اگر ایک واپس آجاتی معافی مانتی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں میں نے تو معاف کر دیا میں نے تو حانیہ کو بھی معاف کر دیا حانیہ کو لڑکی تھی جس نے مجھ پر نکاح کا جھوٹا اعزام لے رہا ہے میرا کوئی نکاح دیو گا تھا کسی قسم کا کوئی نکاح دیو ان نکاحوں میں سننا تھی فمن رغیب ان سننا تھی فلیشہ من نکاح پر تغمت لگانا خطرناک ترین بات ہے کہ رسول کی سننا تھی میں اس کو اسی بات سے رکھتا تھا بھائی تم نے نکاح جب نہیں کیا تم کیا اسی باتیں کرتے ہو تین ملاقاتیں ایک دفعہ گھر میں کھانے کے لیے ایک دفعہ مدد کے لیے بس بات یہ نہیں ٹھیک ہے آپ نکاح پر اعزام لگا جائیں اور آپ یہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو محبت تھی کوئی بات تھی اس کو دوسری طریقے سم کر سکتے تھے لیکن نکاح ایک بہت اہم طریقے بات ہوتی ہے نکاح پر اس کے بعد کیا کیا باتیں نہیں کیے میں کسی قسم نہیں کرنا چاہتا پس کتنا پتا لے جاتا ہوں میں بے گناہ ہوں اس کو عاملے آپ آجاتے ہیں مگر میں نے اس کو معاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اب یہ کی جو اور باتیں ہیں وہ چاکہ آپ سب میں صاف کر کے دلوں کو جانا ہوں دوسری بات یہ کہ امیر شکیل ریمان صاحب آپ میرے منٹور تھے منٹور ہیں منٹور ہیں آپ سے میرا بڑا لب ہے لیکن آپ نے کیا کر دیا مجھے یاد ہے چیزیں جب میں نے آپ کے خلاف پروگرامز کیے تھے تو آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے گھر دشتے لائے تھے اور میں ہل کے رہ گیا تھا میں بیمار سے تو آپ مجھے پوچھنے کے لیے آئے تھے اور میں نے کہا شکیل صاحب آپ کیا کر دیا آپ نے کیا کر دیا مجھے آپ نے زلیل کر دیا شرمیدہ کر دیا تو آپ نے مجھے گھرے لائے تھا آپ مجھے آپ جیو پر لکھ رہے ہیں شیطان شکیل صاحب آپ تو اتنا کچھ جانتے ہیں آپ نے تو اتنا کچھ سکھایا مجھ کو عالم اللہ نام آپ نے رکھا سکھایا آپ نے شیطان لکھتے وقت یہ نہیں سوچا کہ شیطان کیا ہے شیطان صرف شیطان ہے اس کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا ابو بکر کا نام میں رکھ سکتا ہوں عمر کا نام میں رکھ سکتا ہوں رضی اللہ تعالی ان سب کی نام میں رکھ سکتا ہوں میں شیطان کا نام نہیں رکھ سکتا ہوں شیطان مردود ہے اللہ اللہ نے فرمایا شیطان 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 ہے شیطان انسان کا منکر ہے انسان شیطان کا منکر ہے اللہ خانی صاحب آپ میرے والد کے دوست ہیں میں نے آپ کو باپ کا درجہ دیا آپ نے مجھے بد کردار لکھا دانیہ کی کہنے پر بہت سائی چیزیں آپ سینسر کر سکتے تھے جو کہہ رہی ہے وہی کہیا تو پھر جو فوج کیلئے لوگ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ آپ لکھیں وہاں نہیں لکھیں گے نا تو آپ نے یہ کہا کہ میں بد کردار ہوں میں بد کردار نہیں ہوں میں آپ کا بچہ ہوں بیٹھا ہوں آپ کا اب آج بھی محبوب ہے ایکسپریس آج بھی محبوب ہے جیو آج بھی محبوب ہے ابراہیم تم ہمجھے آج بھی محبوب ہوں تم سے کہا سننا سب معاف اور شاہجیب خان زیادہ تم آج بھی میرے بھائی ہوں کہا سننا معاف معاف کریں جانے مجھ کو یاد لیکن ہے کہ تم میرے بھائی ہوں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو وقت کے آنے سے پہلے وقت کے جانے کے بعد معافی محبوب لنے چاہیے تو امیر صاحب کوئی بات نہیں جہاں میں آپ کے واقعے سنا سا ہوں چلیں آپ کا دل خوش کرتا ہوں دل یہ خوش کرتا ہوں میں آپ کا کہ حضرت رضی اللقمان وہ کسی کے پاس ملازمت کرتے تھے تو وہ روزانہ بہت پیار کرنے لگا تھا تو حضرت رضی اللقمان کو وہ خربوزے کی خاشے نکال کے کھلاتا تھا وہ کاشے کاشے ہو چاہے کاشے کاشے کاٹ کر وہ ان کو دیتا تھا اصلاح میں اردو اب ایسی ہوگئے آپ ہی کی ساری خدمت تھی حضرت کے لئے آپ کرتے تھے اب آپ نے بھی کرنے چھوڑ دی تو وہ کاشے نکال کر وہ اس کو کھلاتا تھا کاشے کھلاتا تھا کاشے کھلاتا تھا حضرت روکمان کھلاتا تھے تو وہ بھی کھلاتا تھے ایک دن تو اس نے کہا اچھا والا خربوزہ لے کر رہا ہوں آج میں تمہیں سارا خربوزہ کھلاؤں آج روکمان دکھر آگے تو اس نے کاشے کاٹی اور کھلانے شروع کر دی کھلاتا رہا کھلاتا رہا اور وہ کھلاتا رہا کہنے کہیں ایک مجھے بھی تو خدا دو بھئی میں بھی تمہارا مالکو مجھے بھی تو خدا دو تو حضرت لقمان نے وہ کاش اس خودیت کھانے کے لیے جیسے ہوتے کھائی تو ایک ٹھپرن دھوک دی ہے ایتنی کڑوی تو بیٹنی کڑوی کھانے کا کاش ہے بتا بھی ایتنی ساری زندگی آپ نے مجھے میٹھے کاشیں کھلا گیا اگر آج ایک کڑوی کاش کھلا جی تو میں آپ سے شکایت کروں باقی میرا فیصلہ ٹل ہے میں یہاں آپ نہیں رکھوں گا لیکن مجھے تھوڑا ٹائم اس لیے لگیا چونکہ میں اپنی گھر کا سعودہ کرنا ہے مجھے اپنی بچوں کے لیے چیزیں بینگ بلینٹ شور کی جانا ہے مجھے اپنی گارے بیشنی ہے دانیا کی اگر واپسی ہو چی تو میں نہیں جا تھا واپسی سے مراجی تھی کہ واپسی میری ضرور نہیں مجھے ضرور نہیں واپسی ہو چی اللہ کی ضرور ان تمام باتوں سے اللہ کی پناہ مانگ چی بات چی جو سے خدود اللہ میں داخل نہیں کوشش کیا شور کی ویڈیو نکالتی درد بہت ہے درد بہت ہے درد بہت ہے لیکن چونکہ نکالنے سے درد کم ہے معافی کر دیں معافی اس کے لیے جائز نہیں درد سے کیونکہ وہ چھوٹی ہے اور اس کو گندگی سے نکالا تھا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمیت نگی تو اس کو گندگی سے نکالا تھا اس کو گندگی سے نکالا ہے کہ اچھی جگہ لے کر آئے تھے یہ اب جو جادو ٹونا اور میں اس کو کہتا تھا ماہ زیادہ مت رکھو آجائے کرو اب لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں لوگ کسی کے ساتھ دیکھ کر خوش نہیں آمیل لیاکہ صاحب میں تو کسی کوئی دیکھیں دنیا میں وہ یہ لوگ اچھی ہوتے ہیں وہ ایک گارہ بڑا مشہور تھا آم سو برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا مل تو سو برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا مل میں نے بڑے بر عمل کیے جو ایک اچھا مل تھا اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں خبول کرتا آج دانیا واپس آجا میں نے بھی آپ کی کہتا ہوں کہ دل کے اور گھر کے دروازے کھلے نہیں ہم میری طرح سے سوائے معافی کے اور کچھ نہیں ہے اور معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کر جائے اور اس کے بعد میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں وطن کا بہت خیال رکھیں حالات صحیح نہیں ہیں نفرتوں کو کم کریں محبتوں کو بڑھائیں بے سال زندگی ٹیلیویزن پر یہ درستی طرح اس کو ختم کریں چیزوں کو تلخیہ ختم کریں خانشاہ آپ تلخیہ ختم کریں آپ بہت بہت آدمی ہیں آپ کے بعد بہت کچھ ہے کہنے کے لیے آپ دیکھیں میرے گھر میں کیا ہوا آپ نے آپ نے دو دن سے میں آپ کی ٹرینڈ چلتا تھا امپورٹڈ حکومت نامزل دو دن سے ٹرینڈ چلنا ہے ڈرون کو آمیر میں آپ نے میرے گھر میں نقب لگوا کے اپنے پانچ دن کی جلسے خراب کی کیونکہ میں اشار آدمی جس کے بارے میں گھر میں گھر گھر ذکر ہوتا ہے شادی ہوگی جو ذکر ہوگا چلا کر مالے جو ذکر ہوگا آپ کو دیکھنے لوگ بھوڑ گئے میں ایسی بھلا ہوں چلی بھلا آپ نے سر بھی کیوں نہیں سیاں میں بھلا ہوں بھلا تو اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پیچھے نہ پڑھا کریں میرے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے وہ کیا ہاتھ ہے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میں مدینہ سے یا جائے میں جانے والوں ہوں بولا ہوا آگیا ہے رسول اللہ یہ شرابی نشہی اور آئیس والوں کو جلدی نہیں بناتے رسول اللہ آگیا جو میں جاروں جانیہ بچے تم نے غلط کیا ہے جو میں جاروں اور یہ کہ اس کے بعد حج کا موقع ہے حج کے بعد اس دوران میں رابطے کسی سے نہیں ہوں گے قومی سمیلی کا جب تک میں اجلاس ہوگا میں آتے جاتا رہوں گا لیکن یہ حج کے وقت جب میں نکلوں گا اس کے بعد میں پھر پرٹ کر رابط جاؤں گا آپ لوگ شروع اپنا بہت خیال رکھے گا میں کہا جا رہا ہوں کہا نہیں آئیے میں کسی کو نہیں بتا رہا ہو سکتا ہے میں ایک تھا ٹائگر کے سلوان خان کی طرح کیوہ جلے جاؤں کسی کو بدن جلے گا لیکن میں بتانے نہیں چاہتا ہے اب میں گمنامی کی زندگی ہو دانے چاہتا ہوں میری خبر بھی گمنام ہو میں خود بھی گمنام ہوں اور میں گمنام ہو جاؤں نام بہت کمائی ہے نام رہے بس اللہ کا اللہ حافظ موسیقی